بسم اللہ الرحمنی ناظرین اکرام دی جا سکتی ہے کہ آپ کا ایک لڑکا ہے جو 18 سے 19 سال کا ہے اور وہ سگرٹ پیتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ سگرٹ نوشی چھوڑ دے تو آپ کیا کروگے آپ اس کے پاس جاؤگے آپ اس کو گھوگے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سگرٹ نوشی چھوڑ دو تو وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا آپ جو چاہتے ہیں اس میں دلچسپی نہیں لے گا ہمیشہ انسان اس میں دلچسپی لیتے ہیں جو وہ خود چاہتے ہیں آپ کو ایک ایسا ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ جو وہ چاہتا ہے آپ اس کی بات کروگے جیسا کہ وہ حاکی کا پلئر ہے آپ اس کو کہوگے کہ تم اگر سگرٹ نہیں چھوڑوگے تو حاکی والے تجھے بایر نکال دیں گے تم جب بھی دوڑوگے تمہاری سانس پھولنا شروع ہو جائے گی تو وہ آپ کی بات سنے گا اور کہے گا ہاں حبو جی آپ کی بات درست ہے اس کے بارے میں میں سوچتا ہوں آپ کا بھائی ہے آپ کا باپ ہے آپ کا بیٹا ہے کسی کو آپ سے دلچسپی نہیں وہ ہر ایک اپنے آپ میں دلچسپی لیتا ہے انڈیو گرنیج گزشہ صدی کا امیترین انسان تھا اس کی سالی اپنے دو بچوں کی وجہ سے پریشان تھی اس کے دونوں بچے اپنے کاموں میں اس قدر مسروع تھے کہ وہ خط لکھنے کی توفیق نہیں کر رہے تھے جو خط گھر والے بیٹھتے تھے وہ اس کو نظرات کر دیتے تھے اور ان کا جواب دینا غیر ضروری سمجھ رہے تھے انڈیو گرنیج خود چالاک انسان تھا اس نے اپنی سالی سے شد لگائی کہ میں انہیں خط لکھوں گا اور ان کی خیریت پوچھوں گا اور وہ مجھے ہر صورت جواب دیں گے اس کی سالی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو خط دکھیں کیونکہ وہ اپنے کاموں میں بہت مصروف ہیں انڈیو نے ایک سادہ سا خط لکھا جس میں اس نے خیریت پوچھی اور نیچے ایک لائن لکھتی کہ خط کے ساتھ بیس بیس ڈالر بھی بھیج رہا ہوں تم دونوں رکھ لینا لیکن انڈیو نے خط کے ساتھ کوئی ڈالر نہیں بھیجے تو دونوں کے خط کا جواب واپس آیا انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بیس ڈالر بھیجے تھے وہ نہیں ملا جلدی جلدی پتہ کریں کہ وہ ڈالر کہاں گے انڈیو نے کہا کہ میں شرد جید گیا ہوں اس طرح آپ نے دوسروں کو دکھنا ہے انڈیو نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی ماں کو خط کیوں نہیں دکھ رہے اس نے سادہ سی بات دکھی اور وہ بچوں کے مددب کی تھی اور بچوں نے اس کا جواب دیا آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کیا چاہتے ہو بلکہ یہ سوچنا ہے کہ دوسرے کیا چاہتے ہیں اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں ڈیل ڈیل گارنچ پچھلی صدی کا زبردست مصنف تھا ہر سال کے انڈ پار ہوتل میں ایک لیکچر دیا کرتا تھا اس نے اپنے لیکچر کے سارے ٹکٹ بیچ دیئے تھے کہ ہوتل والوں کا خط آیا کہ ہم نے آپ کے ہوتل کا کرایا تین گناہ بڑھا دیا ہے وہ پریشانت ہوا کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ہوتل والوں کو اسی طرح پیمنٹ کر دے وہ گیا اس نے منیجر سے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے یہاں پر میری جگہ تم کوئی ڈانس پارٹی ملکت کرو تو پھر یہ دیکھو کہ تمہیں کتنے زیادہ پیسے آتے ہیں تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا لیکن ایک بات زہر میں رکھو کہ یہاں پڑے لکھے لوگ آتے ہیں اور وہ اب تمہارے ہوتل کی مفت کی مشہوری ہوتی ہے اگر میرا پانچ ہزار ڈالر خرچہ آتا ہے تو تمہارے ہوتل کی بہت زیادہ مشہوری ہے بہرحال میں تم بے چھوڑتا ہوں تم جس طرح فیصلہ کرو میں تمہارے فیصلے کا جواب کا انتظار کروں گا اس میں اس نے انڈریو کو صرف پوائنٹ فائی پرسنٹ کرایا بڑھایا اور اس کو اس کی بات سمجھ آگئی ناظرین اکرام اگر کامیابی کوئی راز ہے تو صرف یہ ہے کہ دوسرے آدمی کے نکتہ نظر کو سننے کی کوشش کی جائے اپنے معاملات کو اس کے زاویہ نگاہ اور اپنے زاویہ نگاہ دونوں سے دیکھا جائے کسی سے بات ملوانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سامنے والے کے فائدے کی بات کی جائے نہ کہ یہ آپ کیا چاہتے ہیں بلکہ وہ یہ کہ وہ کیا چاہتا ہے اور آپ کی خواہش سے کسی کو کوئی غرض نہیں اس لیے میری اس بات کو اپنے سامنے رکھیں اور اس پہ غور کریں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ٹویٹر ویٹس ایپ فیس بک شیئر کریں اور ساتھ ہی اس کو سببائی بھی کریں تینکیو ویڈیو مچ موسیقی